بیٹی ایس نیوز چینل بیٹی ایس نیوز چینل بیٹی ایس نیوز چینل جسی آر حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ نائن صحافی اور دھوکے بازی کرتے آ رہے ہیں پہلے تو جو ہے بارہ پرسنٹ ریزرویشن کی بات کرے بیروزگار مسلمان نوجوانوں کو مینارٹی فنانس کارپوریشن کے ذریعے لون دینے کی بات کرے اس کے بعد ہر گھر کو ایک نوکری دینے کی بات کرے آج جو ہے نا ہر سال دو سو روپے کا توفہ دے کر تمام مسلمانوں کو بھیکاری بنانے کا کام کر رہے ہیں مسلمان جو ہے مسلمانوں کو علم چاہیے مسلمان نوجوانوں کو روزگاری چاہیے ہم کو کیسی آر کی بھیک نہیں چاہیے آج جو ہے نا دیکھ رہے ہیں کہ اندوستہ احلت اپنے تلنگانہ کی اندر ایک کے بعد ایک مزیدیں شہید ہوتے آ رہے ہیں ہر طرف سے دیکھیں آپ منافقانہ چال چلتے آ رہے ہیں ہر طرف سے دیکھیں یہ مسلمان ٹارگٹ ہو رہے نوکریوں کی جگہ ٹارگٹ ہو رہے ایڈیوکیشن کی ٹارگٹ ہو رہے ہر جگہ ہو رہے اس کے بعد کیا ہو رہا جب رمضان کا مہنہ آ رہا تو جو ہے نا ایک بریانی اور ایک خجور پہ جو ہے نا مسلمانوں کو ختم کرتے آ رہے کسی آر جو ہے نا ہم تمام تلنگانہ کی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ جو ہے کسی آر کی جو افتار پارٹی ہے اس کو بائکٹ کرے کیونکہ ہم کو احتجاج درج کرنا ہے اگر ہم جو ہے احتجاج درج نہیں کریں گے تو اس طرح سے مسلمانوں کو گمراہ کرتے آ رہا ہے پچھلے آٹھ سالوں سے آگے بھی اس طرح سے جو ہے نا گمراہ کرتے آئیں گے میں تمام تلنگانہ کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کسی آر کی افتار پارٹی کو بائیکارٹ کریں بائیکارٹ کرو آج ہم مائنورٹیز ہیدر آباد سٹی کانگریس مائنورٹی ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے آج ہم لوگ ایک پروٹیسٹ کیے جس میں ہمارا ایجنڈا تھا بائیکارٹ کسی آر افتار پارٹی یہ محیم ہمارے جناب محمد علی شبیر صاحب آج سے کچھ دن پہلے سٹارٹ کرے تھے اور آج ہم اس کو فالو کرتے ہوئے آج ایک ہیشٹیگ بنائے ہیں ہیشٹیگ بائیکارٹ کسی آر افتار پارٹی ہمارا آج کا مقصد یہ تھا یہ کرنے کا یہ پروٹیسٹ جو ہم درج کرنا چاہ رہے تھے یہ تھا کہ آج کسی آر صرف مسلمانوں کو دیوانہ بنا رہے ہیں اپنے آپ کو ایک سیکیولر سی ایم بتاتے ہوئے صرف مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی اور دھوکہ کر رہے ہیں آج مسلمانوں سے وعدہ کرے بارہ پرسنٹ ریزرویشن دینے کا صرف وعدہ وعدہ ہی رہ گیا مسلمانوں سے وعدہ کرے نوکریاں دینے کا آج نوکریاں دینے دیکھے وعدہ وعدہ ہی رہ گیا مسلمانوں کو وعدہ کرے پنشن دینے کا بیروزگار پنشن دینے کا آج وہ وعدہ وعدہ ہی رہ گیا آج کسی بھی مسلمان ادارے میں کوئی محافظ بیٹھاوا نہیں ہے کوئی چیرمن نہیں ہے آج سارے کے سارے مسلمان ادارے مائنورٹیز کے ادارے خالی پڑے ہوئے ہیں آج کوئی ہمارے کو لون دینے والا نہیں ہے آج مائنورٹی فائنانس خالی پڑھاوا ہے وہاں سے کوئی لون کئی چند دو تین سال سے وہاں سے کوئی لون نہیں ملا مطلب آج مسلمانوں کو ایک بچھرا تفخہ بنا دیئے اور اپنے آپ کو ایک کیسیکلر سی ایم بلکے بتا رہے ہیں کیا آپ یہ بتاؤ ہم مسلمان ایک چھوٹے خجور اور ایک پیکٹ بریانی کا مہتاج ہے کیا آج کیسی آر کی حکومت میں سی ایم کیسی آر کے سامنے ہماری اوقات صرف ایک خجور اور ایک بریانی کے پیکٹ کیے سال میں ایک بار ایک چند فروٹس مگا کے ایک خجور کھلا کے ہمارے کو افطار کرا دے رہے ایک دو سو سے تین سو روپے کیا ایک پچاس روپے کی ساڑھی اس کے اندر ایک کرتہ دے کے مسلمانوں کو جو ہے سو ایک رمزان گفت دے دے رہے ساتھے ساتھ ایک بریانی کا پیکٹ کھلا دے رہے کیا ہماری اوقات اتی چھے کیسی آر کے نظر میں ہماری اوقات وہی چھے ہم اتتے گئے چھے کیا ہمارے کو آگے بڑھنے کا حق نہیں ہے کیا ہمارے بچے تعلیم حاصل نہیں کرنا کیسی آر ہر جگہ سے بچوں کی تعلیم کو دباہ دے رہے نوکریوں کو دباہ دے رہے کیا ہمارے بچے آگے نہیں بڑھنا خالی تمہارا کھجور اور بریانی کھا کے سندھا رہنا وہ بھی سال میں ایک وقت تم ہمارے کو بھیق مت دو ہمارے کو بھیق نہیں چاہیے کیسی آر صاحب ہمارے کو ہمارا حق دو تم دلد بندو دیئے پندرہ لاکھ روپے دے کے ہمارے کو پندرہ لاکھ مت دو ہمارے چار لاکھ قریب مسلمان فیملی سے ایک لاکھ روپے دیو کم سے کم کم سے کم ایک لاکھ دو تاکہ تمہارے وہ بھیق کے کھجور کو آکے ہمارے مسلمان نہیں ٹھہرتے اپنا روزگار لگا لیتے کوئی بندی لگا لیتا کوئی کچھ بھی لگا لیتا مگر خود مختار ہو کے اپنے خدموں پر ٹھائٹ جاتا آج اسی کے لیے ہم بائیکارٹ کر رہے تھے اور ہم چاہ رہے کہ آپ سے لوگوں سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں سے انتجاہے کہ آپ لوگ بھی افطار کو کیسی آر کے بائیکارٹ کرو اور اپنا ایک چھوٹا سا احتجاہ درچ کرو تاکہ کیسی آر کو بھی معلوم ہونا کہ ہم بھیق نہیں لے رہے ہم ہمارا حق لے رہے ہم وہ گسی ہم بنائے آج ہم اب تمہارے بھیق کے خجور اور بریانی کے مہتاچنی ہیں جی ہم لوگ کافی علماؤں سے ان سے رجوع ہوئے ہم ان سے اپیل بھی کریں کہ آپ اس کا بائیکارٹ کرو ہم یہ بھی بولے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے آج مسلمان کا یہ حال ہے آپ جا کے کیسی آر صاحب کی بریانی کھا رہے آپ کیسی آر صاحب کی بریانی کھا کے آ رہے آپ پوری خومگو بیچ کے آ رہے تو پہلے ان کا کام ہے علماؤں کا کام ہے وہ لوگاں بائیکارٹ کرنا اور بائیکارٹ کر کے علماؤں پہلے حق کے لئے لڑنا یہ ہم ان کے تک میسیج پہنچائے اور انشاءاللہ اور بھی کسی دریوں سے ہم ان کے تک میسیج پہنچائے بلکل راضی ہوئے بلکل بہت کچھ چیز سمجھے اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا